اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں مبشر نور ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ پور انڈسٹری کیا ہے پور انڈسٹری میں کیا کام ہوتا ہے یہ کون سے اناثر ہیں کون سے عالقار ہیں جو پور انڈسٹری کے ذریعے دوسری ممالک کے معاشرے تباہ کرتے ہیں آخر کار یہ پور انڈسٹری کا مقصد کیا ہے یہ جو مغرب میں یورپ میں یہ فاشی اور یعنی کا گلٹر ہے یہ پور انڈسٹری قائم ہے یہ پوری دنیا میں کیسے اپنے گام کر رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ عورت مارچ ہے جو پاکستان میں ہر سال کی طرح اس بار بھی عورت مارچ 2022 زور و شور سے منایا جا رہا ہے یہ خواتین یہ لیبرل ٹولا یہ خواتین کا چھوٹا سا ٹولا پاکستان میں ہر سال کی طرح اس بار بھی پوری زور و شور سے یہ پاکستان کی سڑکوں پر نکل آئی ہیں اور یہ کیا کہا رہی ہیں ان کے ہاتھوں میں جو پلے کارڈ ہیں ان کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اتنے غلیظ بہودہ فاز درجہ ہیں جو ہم بچوں کے سامنے نہیں بول سکتے نہ ہی بچوں کو دکھا سکتے ہیں یہ معاشرے کو تباہ کرنے والے پلے کارڈ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت مارچ کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کون سے ایسے علاقار ہیں کون سے ایسے اناثر ہیں جو ان کو پاکستان میں پرومورٹ کر رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ انیس سو دس سے لے کر دوزار اکیس تک پچھلے ایک سو گیارہ سال میں مغرب کی پور انڈسٹری میں کتنے ہزار افراد نے کیسے زندگی گزاری وہ افراد جو فاشی اور اریانی میں مگن ہو چکے تھے ان کے جسموں میں فاشی کا چسکا اور مزہ اس قدر پار چکا تھا کہ انہیں اس کے بینہ سکون نہیں ملتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ زندگی میلی ہے انجوائے کرو مزے لو سکون کرو بات میں دیکھی جائے گی جب مار جائیں گے زندگی میلی ہے اسے تو انجوائے کریں لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ انجوائے کرتے کرتے کس نوبتہ کونس گئے انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ کس طرح گزارا وہ کیسے جیے کیسے مرے فاشی اور اریانی کا پزار میں جب چلے جاتے ہیں آپ کے جسم کو فاشی کا چسکا اور مزہ جاب لگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو چھوڑنا چاہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا آتا ہے آپ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن آپ کو سکون نصیب نہیں ہوتا اور پھر آپ کا انجام برا ہوتا ہے ناظرین اس مغرب کی پور انڈسٹری میں وہ چند ہزار جو لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن جو پاکستان میں یہ عورت مارچ ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ پاکستان میں فاشی اور اریانی کا بزار جو گرم ہو رہا ہے پچھلے سال کتنا اس سال بھی انہوں نے وہی فضول نعرے پازے کیا ہے پاکستان میں فیفت جنریشن وار داخل ہو چکی ہے اور دشمن پورے زور سے پاکستان میں کام کر رہا ہے اسلامی نظریات کے خلاف پاکستان کے نظریات کے خلاف دشمن کامیاب ہو رہا ہے اور تیزی سے کامیاب ہو رہا ہے جس کی ایک وجہ یہ عورت مارچ ہے یہ دیکھیں پچھلے سال انہوں نے رب کانات کو للکارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کی صحابہ اکرام اولیاء اکرام کو للکارا انہوں نے فضول بکواس کی کہ اللہ تو بھی سن لے رسول بھی سن لے اولیاء اکرام بھی سن لے ولی بھی سن لے ہم والد سے لیں گے آزادی بھائی سے لیں گے آزادی شوہر سے لیں گے آزادی اور یہ اپنے شوہر کو سرعام کیا رہی ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو اپنے جوتے خود پالش کرو اس طرح کے فضول الفاظ فضول القعبات جو اسلامی معاشرے میں ایک عزتدار اور شریف عورت کو ہرگز زیب نہیں دیتے اور نہ ہی اسلام اجازت دیتا ہے جناب میں زیریعتم عمران خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو پچھلے سال اقوام متحدہ میں جا کر یہ کیا ہے تھے نا کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بہت عزیز ہے ہمیں اپنے کسی بھی مالی جانے نقصان کا کوئی دوک افسوس نہیں ہوتا جتنا دوک ہمیں ہمارے نبی کی شان میں گستخی پر ہوتا اور ہمیں دلی تکلیف ہوتی ہے آپ یہ کو ہمیں متحدہ میں بولا تھا تو جناب زیریعتم عمران خان صاحب یہ پاکستان میں پچھلے چار سال سے آپ کی کرسی کی نیچے کیا ہو رہا ہے یہ جو فہش اور اوریانی کا بزار یہ عورت مارچ یہ پاکستان میں پورے پھلایا جا رہا ہے اس کو آپ کا عشق کب جا گے گا اور آپ کا زمیر کب بیدار ہوگا یہ جو آپ کی کرسی کے نیچے جو ہو رہا ہے اس کو آپ کب ختم کریں گے اس پر آپ کب پابندی لگائیں گے یہ آپ کی حکومت کے لئے سوالیہ نشان ہے باقی میں آپ کو مزید اس ویڈیو میں عورت مارچ کے ان کا مقاصد کیا ہے ان کا اجنڈہ ان کو کون پر ملٹ کر رہا ہے اور وہ جو پور انڈسٹری کے چند ہزار لوگ تھے جو انیس سو تس سے لے کر دوزار اکیس تاکونوں نے کیسے زندگی گزاری یہ آپ کو تمام معلومت اس ویڈیو میں پیش کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف عورت مارچ دوزار بائیس ناظرین پہلے کی طرح اس بار پھر سے ایک چھوٹے سے طبقہ نے عورت مارچ نکال کر ریاست پاکستان نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان پر دعویٰ بول دیا جن کا ایک ہی نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی آج یہ عورت مارچ کیوں نکالا جا رہا ہے ان کو اس منصوبے پر لانے والے کون سے علاقار ہیں کون سی خوفیہ طاقتوں نے پاکستانی معاشرے کو تباہ کرنے کا اجنڈا ترتیب دے رکھا ہے یہ لیبرل طبقے کی خواتین ہر سال ننگے بدن ننگے جسم لیے بہتدال فارسلی کے پلے کارڈ اٹھائی سڑکوں پر نکل آتی ہیں آخر پاکستان میں یہ فارشی کا محول کون پیدا کر رہا ہے پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے تو یہ فہاشی اور یعنی آخر کیوں ناظرین پورن انڈسٹی کیا ہے انیس سو دس سے لے کر دوہزار اکیس تک مغرب کی پورن انڈسٹی میں جو پورن سٹار گزرے ہیں اس انڈسٹی میں تین ہزار پورن سٹار ایسے ہیں جو فہاشی اور یعنی کا بڑے سٹار کینے جاتے تھے انہوں نے پرتش منپسند کی آیاشی والی زنگی گزاری انہوں نے رب کائنات کی قدرت کو للکار کر اس کی حدود کو پار کرنے کی کوشش کی لیکن آخر میں وہ تین ہزار ٹوپ پورن سٹار کیسے مرے انہوں نے اندہ تون اوور ڈوز کی نشہ کیے کسی نے خود کشی کر لی کوئی کریمنل قتل و قارت میں مار دئیے گئے تو کوئی نفسیتی مریض بن کر مر گئے اور کوئی باگل ہو کر اول ڈاؤس چلے گئے ان تین ہزار ٹوپ پورن سٹار میں سے پچپن اور فراد ایسے تھے جو فاشوی اوریانی میں دن رات گزار دینے سے بڑی مشکل سے تیس سال کی عمر تاکی جا پہنچے ڈپریشن اور اوور ڈوز لینے سے مر گئے اور ترجمہ پورن سٹار مرد و خواتین ایسے تھے جن کے جسم کو خارش اور لرجی کی مرض لگ گئی جس کا علاج کراتے کراتے ان کی مرض میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا آخر وہ پورن سٹار اپنے گھروں سے نکل کر دور جنگلوں میں اکیلے ننگے بدن لیے رہنے لگ گئے جو کپڑے نہیں پہن سکتے تھے وہ ہر وقت خارش کرتے رہتے تھے انہیں اپنی آیاشی والے زنگی پر پشتاوا لگا آخر کار وہ نفسیاتی مریض بن کر پاگل ہو کر جنگلوں میں اور پاگل خانوں میں مر گئے اب اگر کوئی کاما کوئی شخص یہ کہے کہ مرنا تو ایک روز ہے ہی تو کیوں نہ چسکے اور مزے والے زنگی تو جی لیں تو وہ جو تین ہزار ٹوپ پورن سٹار مرے وہ کس طرح مرے ان کا انجام بھی تو دیکھو وہ جیے تو چسکے والے زنگی لیکن مرے زلط کی زنگی آخر قدرت کی حدود کو پار کرو گے تو برا انجام پاؤ گے ناظرین علماء کرام اور اسلام کر سرچر پچھلے کئی سالوں سے حکومت پاکستان کو الیٹ کر رہے تھے کہ دشمن فیفت جنریشن وار پاکستان میں داخل کر چکا ہے جس میں دشمن پاکستان دشمن اسلام بڑی تیزی سے کامیاب ہو رہا ہے اس مقصد میں دشمن نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کی مضبوط بنیادوں کو گرانے کی کوشش کرے گا لیکن بڑی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست پاکستان کے آیاش حکمرانوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی جتنی بھی حکومتیں آئیں سب اپنا معلومہ اسباب سمیٹنے میں مصروف رہے جس سے دشمن کا حسلہ پڑا اور مزید حسلہ پڑا تو بات میرا جسم میری مرضی تک نہیں رہی بلکہ اس ٹولے نے مارچ دوزار اکیس میں رب کائنات کو للکارا رسول کریم کو چیلنج کیا اولیاء کرام کی توہین کی مجھے ڈار ہے کہ ہماری خاموشی پر آنے والے دنوں میں ملک کے پاکستان میں کئی خانہ جگی نہ چھڑ جائے ناظرین پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں یہ فاشی کی منڈی ہر سال سیتی چلی آ رہی ہے لیکن اب تو یہ منڈی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں بھی سرائت کر چکی ہے جہاں تعلیم کے نام پر ہر روز ہلا گلہ نائٹ میوزک ڈانس ٹھونکے چلتے ہیں ان یونیورسٹیز اور ان کے ہوسٹلز میں رات کو اوریانی کا بازار گرم ہو جاتا ہے نوجوان لڑکیاں تنگ لیباس پہنے سرے آنگ کمتی ہیں جنہیں دیکھ کر اچھے پلے شریف نوجوانوں کو بھی فاشی کی لط لگ جاتی ہے پھر یہی عورتیں ان نوجوانوں کو اپنی غلازت کی لپیٹ میں جکڑ لیتی ہیں لیکن پاکستان کے حکمرانوں نے بہت ہی خطرناک حد تک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کی آپ جس سے یہ مغربی ماحول آج پاکستان کے ہر شہر ہر گلی میں پھیل چکا ہے آخر اسلامی جموریہ پاکستان میں یہ عورت مارچ کے نام سے ہو کیا رہا ہے خواتین کے حقوق کا بہانہ بنا کر سڑکوں پر آنے والی یہ مجبور لبرل آنٹیاں دراصل چاہتی کیا ہیں ناظرین ان خواتین کا اصل مقصد پاکستانی معاشر کی عورت کو اسلام سے ہٹا کر یورپی روشن خیال عورت بنانا ہے ان کا اصل مقصد پاکستان کی اسلامی عورتوں کے گھر خراب کرنا ہے ان کا اصل مقصد نوڑوان نسل کو اوریانی کی دعوت دینا ہے ان خواتین کو چھڑکوں پر لانے والے کون سے خوفیہ ہاتھ ہیں ناظرین بات کو ذرا سمجھئے گا اندرہ گنڈی نے انیس سو پچانوے میں یہ بیان جاری کیا تھا کہ انڈیا کو آپ پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کے کوئی ضرورت نہیں اب ہم پاکستانی قوم کو ایک اور ہتھیار سے ختم کر دیں گے یہ قوم جنگ کرنے کے لائق نہیں رہے گی ان کا جذبہ مٹ جائے گا ان کا ایمان ختم ہو جائے گا وہ ہتھیار کونسا ہے جس طرف اندرہ گنڈی نے اشارہ کیا تھا ناظرین وہ ہتھیار ان کی فلمیں گانے ڈانس ڈیشنٹینہ ہے جس کے ذریعے انڈیا نے پاکستانی نوڑوان نسل کو اسلامی نظریات سے دیان ہٹا کر مارڈرن نظم کی طرف تکیل دیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب ہماری اشراف یا حکومتی یوانوں میں بیٹھے خود کو پاکستانی کہلانے والے محب رسول محب وطن کا لبادہ اوڑ کر کچھ مقصود افراد بیرونی اتکنڈوں کا عالا کار بن کر پاکستان میں یورپی کلچر کو پرموٹ کر رہے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی خود کو مزدوروں کا مسیحہ کہلا کر ان غریب انپڑ مزدوروں کو اپنی خوفی اچال سے فہاشی اور یانی فلانے کے مقصد میں استعمال کر رہا ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ غریبوں کی کفالت کرنے والی انجیوز جو پاکستان میں شب و روز اپنے مقصد میں مصروف ہیں وہ بھی خوفی اتکنڈوں سے اس عورت مارچ کو سپورٹ کر رہی ہوں میں اسٹینٹ آف پاکستان کے ارباب اختیار سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اصل ذمہ داری گیا ہے آپ کا کام صرف پاکستان کے اداروں کو چلانا ہی نہیں بلکہ اسلام اور پاکستان کے پنیتی وجود کو ٹھوس شکل دینا آپ کی اصل ذمہ داری بنتی ہے آپ کو وڑ دے کر پاکستان کے عوام نے اس لئے چنا تھا کہ آپ پاکستان سے غلازت کے وہ تمام راستے اور بازار جو پاکستان کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو ختم کر دیں ناظرین میں آپ کو یاد جلاتا چلوں کہ میں نے چار اکتوبر دوزار بیس کو روزنا ماستائی وطن لاہور سے ایک کالم لکھا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ پنجاب ٹیسٹ بک بورڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر رائے منظور ناصر صاحب نے پاکستان کے تمام بک پپلشر سمیت پرائیویٹ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیمی نساب کو کھنگال کر دیکھا تو اس میں ہزاروں غلطیوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہمارے تعلیمی اداروں میں فاشی اور یعنی پھلائی جا رہی ہے سلیبس میں انڈیا اور گانتی کی تاریفیں جبکہ قیدیعظم کا نام ہی نہیں لیا جا رہا انگریزی سلیبس میں سیکس کیسے کرنا ہے ایسے موضوع پر لیکچر دیے جا رہے ہیں حضور نبی کریم اور ساپا اکرام کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ دیکھ کر رائے منظور ناصر صاحب نے 23 جولائی 2020 کو 31 بک پپیشرز کی سو کتب پر پپندی لگا دی اور دس ہزار کتب کا مطالعہ کرنے کا حکم جاری کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوا ناظرین ذرا غور سے سنیے گا ان کی اس پپندی لگانے کے بعد ان کو موجودہ حکومت کے وفاقی و سبائی وزیر تعلیم نے دس اکست 2020 کو ایک ورڈ سف میسج کر کے اوتے سے ہٹا دیا ان سے ان کی نخری اور ان کا کام چھین لیا افسوس کہ نظام بدلنے کی جن سے ہم عوام توقع رکھتے ہیں وہی افراد نظام کی خرابی کے ذمہ دار بھی بن جاتے ہیں